اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل فور نیوز آر لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کر رہیں گے مہدید کازمی کی کمسن بچی یہ مبینہ اغوا کیس کے بارے میں کہ تین مختلف کیسز میں کیا ہوا کیا ملزم زہیر اب اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے کیا نیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو نکاہ خواہ اور گواہ تھے وہ آخر کیوں پس گئے ہیں اب کیا وہ خود مرکزی ملزم زہیر کے خلاف کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں کوئی قانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس پر آج ہم آپ سے تفصیل بات کریں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہے وہ بھی آپ کو دیں گے چونکہ کافی وقت ہو چکا تھا ہم نے زہرہ کازمی کیس میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی تھی اور اپ ڈیٹ نہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑی پیشرفت عدالتوں سے نہیں ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ جو ٹرائل کورٹ میں کیس تھا دو ملزمان ہیں اگر ہم ان کو بولیں کہ جو مرکزی ملزمان ہیں اس کیس میں ان کا مرکزی کردار ہے ایک نکاح خواہ اور ایک گواہ انہوں نے اپنی بریت کی درخواست دائر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس کیس میں کوئی کردار نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس کیس سے بری کیا جائے اگرچہ دیکھا جائے تو ان کا اہم کردار ہے کیس میں چونکہ ہرہ سال سے کم عمر بچی کا جو نکاح پڑھایا جاتا ہے یا اس نکاح میں فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ملزم قرار دی جاتے ہیں یہ قانون کہتا ہے سن میں اور پنجاب میں سولہ سال کی عمر تک بچی کی شادی جو ہے وہ جائے دا سولہ سے کم جو ہے وہ غیر قانون تصور ہوتی ہے اس میں جو جو لوگ فیسلیٹیٹ کریں گے مرکزی ملزم کو وہ وہ ملزم قرار دی جائیں گے تو اس میں جو نکاح خواہ ہے جو گواہ ہے یہ دونوں بھی جو ہیں ملزم اس کیس میں ہیں دوسری بات یہ جو مفرور ملزمان ہے وہ ان کے گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہو چکے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہو چکے بار بار ان کے وارنٹ جاری ہوتے ہیں لیکن پولیس ان تک پہنچتی نہیں ہے یہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہی یہ تو اب خود پولیس ڈپارمنٹ کی کارکردگی پر سوال انشان ہے لہذا عدالت نے ایک بار پھر ان کے جو وارنٹ تھے وہ ریپیٹ کر دیں یعنی کہ جاری کر دیں اور پولیس کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اب علمیہ یہ ہے کہ وہ ملزمان نہ تو کہیں زمانت لینے جاتے ہیں نہ کسی کوٹ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں نہ ہی پولیس کے آروبرو شامل تفتیش ہوتے ہیں نہ ہی ان کے تاحال بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں نہ ان کے شناختی کار سیل کیے گئے ہیں حتی ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب بھی کوئی ملزم مفرور ہوتا ہے تو ان کو اشتہاری کرا دیا جاتا ہے جب ان کو اشتہاری کرا دیا جائے گا تو ان کی جو پراپٹی ہیں وہ بھی سیل کی جاتی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی بند کیے جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ بلوک کیا جاتا ہے اور وہ ملک سے باہر جو ہے بندہ سفر نہیں کر سکتا تو اب اشتہاری کرا دینے سے متعلق جو کاروائی ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے جس کو ایٹی ایٹی سیون کی کاروائی بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ اس کیس میں جو مرکزی ملزم زہیر ہے لاسٹ ہیرنگز پر دیگر ملزمان نہیں آ رہے تھے جو مرکزی ملزم زہیر ہی جو ہے وہ یہاں پر آ رہا تھا تو ذرائع یہ کہن ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی ملزم بھی اس وقت شدید دباؤ میں ہیں چاہے وہ فیملی کا دباؤ ہو چاہے وہ ان کے دوست و احباب کا دباؤ ہو چونکہ یہ سننے کو ملا ہے کہ مرکزی ملزم زہیر پر یہ دباؤ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے کھیل کا جو اہم کردار ہے وہ زہیر ہے زہیر کے وجہ سے ان کی جو بزرگ ماں ہیں ان پر بھی مقدمہ ہوا ان کے بھائی پر مقدمہ ہوا اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ تنخواہیں بھی بند ہوئی ہیں لیکن ابھی تک آفیشلی کوئی تصدیق اس بات کی نہیں ہو سکی ہے تنخواہیں جہاں یونورسٹی سے لیتے تھے کیونکہ وہاں پر سرکاری ملازم تھے اب اس چیز کے ابھی تک آفیشلی تصدیق نہیں ہو سکی ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے جو زہیرہ کی کسٹیڈی سے متعلق درخواست دائر کی گئی تھی فیملی کورٹ میں اس کی ہیرنگ جو ہے اب چار جولائی کو ہے چونکہ اس کسٹیڈی میں یہ تھا کہ ابھی تو زہیرہ نے خود کہا کہ ان کو اپنے والدین کے حوالے کی جائے لیکن اب وہ جو درخواست پر فیصلہ ہوگا تو پرمنٹی ان کی کسٹیڈی ہوگی وہ اپنے پیرنس کے پاس ہوگی یعنی کہ مہدی کازمی اور یعنی کہ سایما کازمی کے پاس اور آخر میں آتا ہے آخر میں جو کیس ہے وہ ہے تنسیخ نکاح جو زہرہ کازمی نے خود عدالت میں دائر کی اور انہوں نے پورا جو کچھا چٹھا جو ہے وہ کھولا تھا ملزمان کا کیسے ان کو برگلا کر کراٹی سے لاہور لے جایا گیا کیسے ان کو راستے میں پریشریز کیا گیا کیسے وہاں پر زبردستی ان کے ساتھ نکاح کیا گیا تو وہ پوری کہانی زہرہ نے اپنی درخواست میں بتائی ہے اس کی ہیرنگ بھی چودہ کو ہے لیکن اس میں اب ایکس پارٹی ہو گیا ایکس پارٹی کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی اور فریق سامنے نہیں آیا عدالت نے مختلف نوٹیسز کیے تھے لیکن نہیں آئے اور ایکس پارٹی میں ہوتا یہ ہے کہ عدالت ایک پارٹی کا جو بیان ہے ایک پارٹی کے جو دلائل ہیں سن کر فیصلہ دیتی ہے اور اس کو ایکس پارٹی بولتے ہیں تو تمام کنکلیجن یہ نکلا کہ مہدی کازمی بہت قریب ہیں جیت کے مہدی کازمی نے جتنے تکلیفیں دیکھی ہیں اور جتنا دکھ انہیں برداشت کرنا پڑا لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کے سبر کا پھل ملنے والا ہے اور یہ جو سال دوزار تئیس اس سال کے اندر ہی یہ کیس جو ہے دی اینڈ کے طرف جائے گا اور ہو سکتا ہے ملزمان کو سزائیں بھی ہوں اور ملزمان کو صرف ایک قسم کی سزا نہیں ہوں گی ملزمان کو سن چائل رسٹن میرج ایکٹ کے تحت بھی سزا ہو سکتی ہے ملزمان کو کم سن بچی کو ورگلا کر اغوا کرنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے ملزمان کو